السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جو لوگ ڈریم ایلیون میں پیسے لگاتے ہیں اور ڈریم ایلیون سے پیسے کماتے ہیں خاص کر کے ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے دوستو محققے مسائل جدیدہ مفتی نجام الدین مصباحی صاحب کو جب سوال کیا گیا کہ ڈریم ایلیون کھلنا کیسا ہے تو آپ نے کیا جواب دیئے چلیے وہ پہلے سماعت کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈریم ایلیون اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیمز ہوتے ہیں اس کی ٹیم بنتی ہے ٹرکٹیں سمجھ دیجئے تو جو لوگ ہوتے ہیں اپنی طرف سے ٹیم بناتے ہیں اور وہ ٹیم جب کھیلتی ہے تو جو نام جیسے میں نے کوئی ٹیم بنائی اور میں نے جو ٹیم بنائی بلکل وہ جو ٹیم ایکچولی کھیل رہی ہے اس سے میچ ہو رہی ہے تو اس میں جو پلیئرز پرفارم کرتے ہیں اس کے مطابق اس نسبت سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور اس سکیم میں شریک ہونے کے لیے کمپنی کی طرف سے ایک موٹی رقم آفر کی جاتی ہے سمجھو کہ کروڑ کی رقم ہے لیکن اس کی میمبرشپ چلیے ہر فرد کو پانچ سو روپیہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے ہر شخص پانچ سو روپیہ انویسٹ کرتا ہے جو یہاں سوال میں لکھا ہے وہ اتنا ہی ہے تو اس طرح کی سکیم میں شریک ہونا اور ایک طرح کا گیمبل ہی ہے کہ وہ پلیئر پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا جلدی آؤٹ ہو جائے گا یا کیا ہو ہاں یہ سوال تو آیا اس میں پوری بات نہیں لائی گئی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے جو کھلاری مقرر کیے تھے وہ کھلاری کامیاب ہو گئے جیت گئے تو اس کو لمبی رقم انام میں مل جاتی ہے اور وہ ہار گئے اس کو اپنے سائی رقم گھونی پڑ جاتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ جوہ ہے کھلا جوہ تعمال بازی جوہ بازی ہے اور جو جوہ بازی تعمال بازی شریعت نے حرام ہے قرآن اس کو حرام حرام پر دیا حرام اور رسک پر دیا ناپاک لہٰذا ہرگی جیسے ایسا کام نکی جائے اور اس سے بچا جائے اس سے بچا جائے اللہ ہمیں سب کو بچنے کی توفیق ادا فرمائے تو دوستو آپ نے سنا خلاصہ یہی ہے کہ ڈریم الیوین کھیلنا جائز نہیں اس سے جو بھی پیسے ملے گا وہ بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن پاپ کے سورہ بقارہ آیت نمبر دو سو انیس میں ہیں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے تم سے شراب اور جوہ کا حکوم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہیں تو دوستو بات کیلئر ہو گیا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ ازاریہ کے نیت سے شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ